حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سائمہ مستقیم ویلوگ چینل پر خوش آمدید آج میں آپ کو اتحیات کا پس منظر بتانے جا رہی ہوں کیا آپ اتحیات کا پس منظر جانتے ہیں کہ ہم کیوں نماز میں اسے پڑھتے ہیں اتحیات ایک بہت اہم دعا ہے جسے ہم اپنی روز کی نماز میں دہراتے ہیں جب مجھے اس کی اہمیت معلوم ہوئی تو میرا دل پگھل گیا در حقیقت اتحیات اس مقالمے کا ایک حصہ ہے جو دوران مراج اللہ رب العزت اور اس کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں بین ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے السلام علیکم نہیں کہا کوئی اس ذات کو کیسے سلام کہے جو بزاتے خود پیکرے سلام ہے ہم اسے سلام نہیں کر سکتے کیونکہ ساری سلامتیوں کا خالق وہ خود ہے لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا اتحیات للہ والسلوات والطیبات تمام زبان کی بدنی اور مالی عبادات اللہ کے لئے ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد کیا السلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے اللہ کے نبی آپ پر سلام اور برکتے ہوں اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلام ہو ہم پر اور اللہ کے صالح بندوں پر نوٹ کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بھی اس جواب میں شامل کیا اور اللہ کے صالح بندوں پر اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین یہ مقالمہ سن کر فرشتوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں بہاوالا بخاری و مسلم مظاہر حق جدید شرح مشکہ شریف باب تشہد کا بیان صفحہ نمبر پانچ سو اٹھاسی سے لے کر پانچ سو تیرانوے تک ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اور یہ معلومات پسند آئی ہوگی میرے چینل کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ و خیر